ملت ٹائمز منایا جائے کہ یہ کافی ہے ان کو عزت دینے کے لئے اور باقی تین سو چونسٹھ دن ان کے ساتھ جو چاہے گھر میں کریں کیا یہی ہے انہی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لئے ہم آج آئیں ہماری دنیا ٹرسٹ کی پریزیڈن شبانہ اقبال آزبی سے کی ان کی کیا رائع ہے کہ کیا تین سو پیسٹھ دن میں صرف ایک دن انٹرنیشنل اومرز ڈے کے طور پر منایا جانا چاہیے یا نہیں میں ہم آپ کا بہت بہت سوگت ہے میں ہمیں بات دیتا ہے یہ آپ ایک مہلہ ہیں اور مہلہوں کے لئے آپ کی جو انجیوے پر کام بھی کرتی ہے تو ایک بات ہوتی ہے کہ تین سو پیسٹھ دن میں سے صرف ایک دن کو خاص کر لینا انٹرنیشنل اومرز ڈے کے طور پر کہ یہ صحیح لگتا ہے آپ کو کہ ایک ہی دن خاص ہونا چاہیے پہلے تو بہت بہت شکریہ منور بھائی آپ کا آپ نے انٹرویو لینے کے لئے ہمارے پاس آئے اور ہمارے دل کی بات سننے کے لئے میں آپ کے ملت ٹائمز کے مادہم سے یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ تو ایک اس ٹائم پہ جب یہ وومنز ڈے کے لئے دین تائے کیا گیا تھا دیت تو یہ ایک سروات تھی جس سروات کو جنہوں نے بھی سوچا تھا وہ ان کی سوچ تھی پر اس کو آگے بڑھانا اور اس کو پراپر وے میں پر ڈے ڈے کے حساب سے تین سو پیسٹر دین میں اس کو لاغو کرنا وہ اب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ جن کی سوچ تھی اس سوچ کو انہوں نے پورا کیا جو ایک ون ڈے ہے لیکن اب جو ہماری سوچ ہونی چاہیے وہ پر ڈے ہونی چاہیے تو اب ہماری اور ہم ہم جیسے جو بھی لوگ ابھی ہیں جنریسن ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ون ڈے کے جگہ پہ تین سو پیسٹر دین ومن ڈے ہونی چاہیے گھر میں سمان ملنا چاہیے اپنی بہن کو ماں کو بیوی کو اپنی بیٹیوں کو اور یہ شروعات بھی محلاؤں سے ہی ہوگی کیونکہ دیکھیں جو پروس ہیں وہ صبح اٹھ کر کے اپنے کام میں چلے جاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سماج میں کیا کریں آج ایک بات دیتے ہیں صرف کے محلاؤں کا ایسا ماننا ہوتا ہے کہ صرف جو ہے ان کی پتی ہوں ان کے بھائی ہوں باپ ہوں ان کی اتنی اجازت دے دے کہ یہ باہر جا کے کچھ بھی کریں یا ان کے لئے کچھ اور بھی ان کے دل میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے جو بھائی ہیں یا سبشور ہیں وہ ہم سے کچھ الگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ بیئیو کیا جائے کیا چاہتی ہیں عورتیں دیکھیں عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کو ان کا رسپیکٹ دل سے دیا جائے جیسے کہنے کو وہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر وہ دل سے نہیں ہیں وہ کتابوں میں ہیں جیسے ہزبنٹ جو ہے وہ محلاؤں اپنی وائف کو دوسروں کے سامنے بہت عزت دیتے ہیں لیکن وہی عزت جب اکیلے دینے کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں عورت کی طرح رہو اپنی اوقات میں تو کہیں نہ کہیں سماج کی یہ سوچ ہے ابھی جیسے کی کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ پڑھ کر کے کچھ بننا چاہتی ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے جب وہ کچھ بن جاتی ہے تو وہی اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس کے صرف ماں باپ کا یوگدان ہوتا ہے لیکن اگر یہی سوچ ہر رسطوں میں آ جائے کہ نہیں میری وائف ہے کچھ لوگ ایسے ہیں میری بیٹی ہے میری بہن ہے اور ان کو وہی سممان دینا ہے جو ہم دوسروں کے سامنے کہتے ہیں جیسے کسی بھی فیلڈ میں جو مہلائیں اس میں سو مرد ہوتے ہیں تو اس میں دس عورتیں ہوتی ہیں پر ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی ان دس عورتوں کو ان سو لوگوں کا ویسا ہی کومنٹس ہونا چاہیے جو کی انٹرویو میں کتابوں میں میکزین میں پیپر میں وڈنگ میں ملتا ہے اور ایک بات ہو رہا ہے کہ پولیٹکس میں مہلائوں کی جو ارکشن کی بات کریں صرف 33% 50% کی بات بہت دن سے چلی آ رہی ہے لیکن ایسا ہوا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہونا چاہیے مہلائوں کے برابری کا حق ملنا چاہیے دیکھئے 33% تو ابھی جو لاغو کیا مطلب وہ لائے گیا تھا لیکن اس کو پاس نہیں کیا گیا ابھی تک تو 33% بھی ابھی پاس نہیں ہوا ہے تو 50% کی تو بات ابھی سوچ بھی نہیں سکتے لیکن میں کہتی ہوں کہ اس 33% کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنی لڑائی خود لڑے اور مجھے مطلب کسی مہلہ کو اریکشن کی ضرورتی نہیں ہے وہ ہر فیلڈ میں اتنی قابل بن جائے اتنی اپنی لڑائی اتنی سنگرس اتنی اچھائی پر لے کے جائے کہ سامنے والا خود ایکسپٹ کر لے کہ جی ہتھیار ڈال دیا آپ ہی ہو سب کچھ بہت بہت شکریہ ناظرین تو ان کا کہنا یہی ہے کہ مہلائیں کسی بھی طرح کہیں بھی پیچھے نہیں آپ نے کلپنا چالہ کو یاد کیا ہوگا یا آپ جانتے ہوں گے کلپنا چالہ جو پہلی مہلہ تھی جو ہندوستان کی اس پیس میں کہی تھی تو مہلائیں کسی بھی طرح سے مردوں سے پیچھے نہیں ہے بس ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہمیں پیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارا پیج لائک کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو ضرور دبائیں ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے